وائز آف امریکہ سے میں ہوں آئیزا عرفان پاکستان کے مشہور صحاف یو تجزیہ کا ڈاکٹر موید پیززادہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیززادہ کیا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پریس فریڈم کا آئیزا اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب نظر آتی ہے اور جو بھی پریس فریڈم گین ہوئی تھیں گزشتہ بیس برس میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے جو دو ہزار دو کہتے ہیں کہ دو دو کے بعد بتدریج جب پاکستان میں سٹلائٹ ٹیلیویزن چینلز کی آمد ہوئی اور پھر ایک ریگولیٹری فریمورک بنا تو جو فریڈم پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی سیبل سوسائٹی نے گین کی تھی وہ اب بلکل ختم ہو چکی ہیں تباہ ہو چکی ہیں بلکہ اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں جہاں جنرل ضیاوالحق کے مارشالہ کی صورتحال تھی نائنٹین سیونٹی سیون سے لے کے سیمٹی نائن ایٹی تک پاکستان میں دو ہزار ساتھ میں جب میڈیا نے ایک کیمپین لانچ کی میڈیا میں شروع ہو گئی ایک بہت بڑی آہ سٹرگل شروع ہو گئی جنرل مشرف کی آخری دنوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا دو ہزار ساتھ کے بعد پاکستانی ریاست نے مختلف کامانین پالیسیز چیزیں انوینٹ کرنی شروع کر دی کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو لیبرج کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں چپ کروا سکتے ہیں اس میں انگیجمنٹ بھی بہت کی گئی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گارمنٹ تھی وہ نسبتاً پچھلے جتنے بھی عدوار گزرے ہیں دس برس کے بارہ پندرہ برس کے اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی لیبرل میڈیا کی طرف ایچھی چھوٹ تھا اور پیپلز پارٹی کی گارمنٹ نے جس طرح سے ریسپیکٹفولی میڈیا کو انگیج کیا جس طرح سے پرائم منسٹر یوسف رازا گیلانی ٹیلیویشن آنکرز کو اپنے ہر انٹرنیشنل جو ان کی کمیٹمنٹ ہوتی تھی جب فورن ڈگنیٹریز پاکستان آتے تھے تو میڈیا کو بڑھایا جاتا تھا بغیدہ ان کو فورن ڈگنیٹریز سے ملوایا جاتا تھا اور اس زمانے میں میڈیا کے خلاف اسٹیگشمنٹ نے جو قوانین لانے کی کوشش کی ان کو بھی پیپلز پارٹی کی گارمنٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا ایک ایسی سٹیج آئی تھی حکومت کے آنے کے پہلے چھے مہینوں میں کہ شہری رحمان صاحبہ جو اس وقت انفرمیشنل منسٹر تھی جب میڈیا پہ کچھ قدرنے لگانے کے حوالے سے پریشر آیا تو شہری رحمان صاحبہ نے انفرمیشنل منسٹر کی حیثیت سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی وہ نسبتاً نزاج بھی ان کا سخت تھا اور انہوں نے وہ جو ساری انگیجمنٹ کا پروسس تھا ٹی وی کے ایڈیٹرز کے ساتھ انکرز کے ساتھ اخباروں کے ساتھ وہ انہوں نے بڑا ریسٹرک کر دیا وہ صرف چند لوگوں سے ملتے تھے اور اس طرح سے نہیں ملتے تھے جسنا پیپلز پارٹی کی حکومت انگیج کرتی تھی تو پھر ایک ڈاؤن سلائیڈ شروع ہو گئی جس کو پی ٹی آئی نے انہیرٹ کیا کسی حد تک انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی کہ جب پرائی منسٹر عمران خان بنے تو وہ چالیس چالیس ایڈیٹرز اور اینکرز کو لے کر پرائی منسٹر ہاؤس میں بہت کھلم کھلا وہ ڈیبیٹ کرتے تھے انگیجمنٹ کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو گئیں ایک دوسری چیز ہے جو لوگوں کی ذہنوں میں جس کا بہت یعنی وہ اس کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ وہ وہ چیز ہے جو میڈیا پرسنز کے اوپر بہت سے حملے اور اٹیک ہوئے ان کا تعلق نہ پیپلز پارڈی کی گورنمنٹ سے ہے نہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے اس خط کو تعلق ہے نہ ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ٹرینڈ کو انکرز کیا لیکن لوگوں نے نہ صرف پاکستان کے میڈیا نے بلکہ انٹرناشنل میڈیا کے ذہنوں میں بھی یہ کنفیوشن جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے ڈالی ہے جس میں قصور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کا ہے میں سمجھنا ہوں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کچھ انیلیسس نہ کر سکنے کی کیپیسٹی ایشیوز ہیں آپ اس کو غوط کی دیئے کہ ٹائمز ایشیا ٹائمز آن لائن کے جو کارسپانڈنٹ تھے پاکستان میں سلیم شہزاد صاحب ان کو مئی دو ہزار گہرہ میں اس وقت ٹارگٹ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا اسلامباد میں ان کی لاش کو ایک نہر کے اندر پنجاب میں سو میل دور پھینگ دیا گیا جب پیپس پارڈی کی حکومت تھی پیپس پارڈی کی حکومت کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا اسی طرح سے حامد میل صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی دو ہزار چودہ میں حامد میل صاحب کے حملے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا اسی طرح سے افسار عالم صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا یا اور بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا یا احمد دورانی کو زدوکوب کیا گیا تو اس کا پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو حکومتوں نے نہیں کیا یہ سب کچھ یہ فرق یہ پڑھا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہمارے سامنے آئی ہے جو بہت ہی کمزور حکومت ہے برائی نام حکومت ہے اور وہ ان تمام ایکشنز کو جو میڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں اس کو بدقسمتی سے اس حکومت نے اون کر لیا ہے اس حکومت نے جیسٹیفائی کیا ہے یہاں میں آپ سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ نمبر شیئر کرنا چاہوں گی ریپورٹرز ویڈاؤڈ بارڈرز کی حالیہ پریس ویڈم انڈیکس میں پاکستان کے نمبر ایکچلی امپروو ہوئے ہیں ایک سو اسی ممالک میں پاکستان ایک سو ستاونوے نمبر سے ایک سو پچاسوے نمبر پر آ گیا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان نمبر کو دیکھیں یہ میں نے دیکھین یہ ریپورٹ آئیزا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ریپورٹ ریپورٹستان فرنٹیر کی ہے جو ایک کریڈبل انسٹیوشن ہے اس کا ڈیٹا پیریڈ جو ہے وہ کون سا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ڈیٹا پیریڈ اکیس بائیس کا ہے جو پریس کے فریڈم کے اوپر جو ڈاکہ پڑھنے لگا ہے وہ تو پڑا ہے کہیں مئی دو ہزار بائیس میں جب پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا اور چار ہزار گھروں کے دروازے توڑ کے ان کے اندر گھنس گئی پولیس تو اس کے بعد سے اس سے پہلے میڈیا سپریشن تو نہیں تھی کوئی میڈیا بلیک آؤٹ نہیں تھا میڈیا چیزیں لکھ رہا تھا بول رہا تھا اس سے پہلے ایک دوسری چیز تھی اس کو آپ انگیجمنٹ کہتے ہیں انگیجمنٹ وہاں ہوتی ہے جن طاقت پر ہلکے جو ہیں وہ میڈیا پرسنز کو انگیج کرتے ہیں ان کو پرسویٹ کرتے ہیں کسی طرح سے برائیب کرتے ہیں ان کو اوڈے آفر کرتے ہیں یہ ایکسس پرائیڈ کرتے ہیں جنرلس کے لیے جو ایک بہت بڑی رشوت ہوتی ہے وہ ایکسس بھی ہوتی تو جو مار دھار ہے یہ تو اس وقت شروع ہوئی ہے جب پنجاب میں حکومت جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی تھی جو شاہباز کے صاحبزادے ہیں ان کی حکومت جب گر رہی تھی عمران ریاض کو پہلی دہو جب اٹھایا گیا میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جمیل فاروقی کو فارسز اٹھا لیتے ہیں جب آیاز امیر صاحب کو سڑکوں پہ زدو کوب کیا جاتا ہے پھر یہ چیز بھڑتی چلی جاتی ہے تو ریپورٹر سان فرنٹری اٹھا ڈیٹر یقینی طور پہ اس سے کئی مہینے پیچھے کا ہوگا کتنی افیکٹیولی کام کرتی ہے یہ سٹریٹیجی جب کسی سیاسی شخصیت کو ٹیلیوین سکرین سے غائب کر دیا جائے ایک زمانے میں الطاف حسین پر یہ پابندی لگی تھی اور اب عمران خان بھی اسی پابندی کی زد میں ہیں آجزہ پہلے تو یہ بڑی انفورچنیٹ ہے کہ ایسا کیا جا رہا ہے الطاف حسین کی بہت اچھی ایک زمپل ہے میرا خلال یہ سٹریٹیجی جو ہے یہ کسی حد تک شورٹ ٹرم میں ضرور کامیاب ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کہ الطاف حسین کو جب ان کی ان کی تقریر کو ٹیلیویجن سے گم کر دیا گیا ان کو دکھانا بند کر دیا گیا تو پھر بہت حد تک الطاف حسین جو ہیں ان کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ کراچی کی پولیٹکس میں ریڈیوس ہو گیا تو اسی سٹریٹیجی کو اختیار کیا رہا ہے یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو زندہ رکھ رہی ہے لیکن امپیکٹ اس کا ضرور ہوتا ہے اب اس کو کتنی دیر تک سسٹین کر سکیں گے ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹیلیویجن چینل کا ٹکٹر چل رہا تھا کہ بشرا بی بی اور ان کے شوہر دونوں کو جو ہے نیب نے نوٹسز دی ہے یا لوگوں نے جوک بنا لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاسن کے ابا یہ شوقت خانم میں وی لوگز میں بھی لوگ مزارک میں کہتے ہیں کہ شوقت خانم کے صاحبزاد ہے شوقت خانم کے بیٹے کا کیا مستقبل ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پاکستان کا جو میڈیا کے ہلکے ہیں وہ اس کو کس طرح سے فائٹ بیک کرتے ہیں چونکہ سوشل میڈیا کے ایکسپینشن بھی بہت ہو گئی ہے اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت فرسٹریشن ہے پاکستان کا جو اس وقت ملٹری رجیم اور ہنتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں آپ پہ سونا ہوگا کہ پانچ سو چار سو پانچ سو ایکسپینٹ پاکستانیز جو ہیں جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان کی لیسٹیں بدائی گئی ہیں ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ سب چیزیں اس فرسٹریشن کو شوق کرتی ہیں جو سوشل میڈیا نے کریئٹ کیا ہے اکتوبے دو ہزار بائیس میں آپ ایک ذاتی دورے پر چینل سے چھٹی لے کر ملک سے باہر نکلے اور پھر واپس نہ جا سکے چینل پہ آپ کا پروگرام بھی بند ہے کیا کہانی ہے اس کے بیچے دیکھیں جب میں نکلا تھا وہاں سے تو میں پندرہ بیس دن کے لیے نکلا تھا میں نے پندرہ مویمبر کو واپس چالے جانا تھا اور میں نے اس کے حوالے سے ریٹرن ٹکٹ بھی لیے ہوئے تھے میں نے ایک جوب بھی میری تھی اسے میں نے چھٹی لیوی تھی بقاعدہ لیکن انہی دنوں میں بتطریج حالات پاکستان کے خطرہ میرے ذہن میں پہلے بھی تھا کیونکہ عرشد شریف کا قتل ہو چکا ہوا تھا اور عرشد شریف شہید کے قتل کے بعد اس کے اوپر جس قسم کا بیانیاں ریاست میں حکومت میں ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی وہ میرے لیے بہت باعث سے تشویر تھا بیکوز میرا یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا ایک حادثہ اتنا بڑا ایک سانیاں ہو گیا ہے کہ جس طرح سے آپ کی ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ سسٹم میں ایک ویک اپ کال آئے گی سسٹم جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوڑے گا ان کو احساس ہوگا کہ بہت بڑا جو ہے جرم ہو گیا وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر جو میں یہاں آیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کو ابھی کم از کم نہیں جانا چاہیے تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ جب ایک ٹرانزیشن ہوگی نومبر کے آخر میں جنرل باجوا سے نئے آمی چیف آئیں گے تو شاید صورتحال بہتری کی طرف جائے تو میرے خیال تھا کہ میں نومبر کے بعد چلا جاؤں گا لیکن پھرکب بہتری آئی نہیں کئی طریقوں سے مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی اننون ٹیلی فون نمبر کے ذریعے مجھے تھریٹس دی گئیں مجھے ایفریقہ کے نمبروں سے ویٹس ایپ کے دولر کے مل جاتے ہیں تو آپ کو اتنا محفوظ تم یہاں محسوس کرو اور اب میں نے حیثیات کرنے کی بھی کوشش کی میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جو لوگ اس صورتحال میں بہت زیادہ involved ہیں جیسے اور vloggers ان کے نام لیتے رہے میں نے کبھی لوگوں کے نام نہیں لیے میں اس کو personalize نہیں بناتا میں اس کو policy issues کے طور پر discuss کرتا ہوں لیکن پاکستان میں جیسے جیسے صورتحال خراب ہوتی چلی گئی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اس صورتحال کے اوپر robust analysis اور comment نہ کروں جیسے جیسے میں اس پر comment کرتا چلا گیا ویسے ویسے مجھے حراثنہ کرنے اور خوفصدہ کرنے کی efforts جو ہیں اس میں اضافہ ہوا تو اب صورتحال یہ کہ میں in regularly امریکہ کی جو key policing agencies ہیں ان کے ساتھ میں in touch ہوں وہ مجھے monitor بھی کرتے ہیں مجھے inform بھی کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ کیسے ایک پاکستان کے باہر یعنی اس ملک کے باہر کے جو اناثر ہیں وہ مجھے target کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کی حلقوں میں میرا ذکر ہوتا ہے اب پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ کچھ بات کر لیتے ہیں کیا پاکستان کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل ایک عرض فہمی ہے اس وقت جو جس طرح کی حالات بن چکے ہیں دیکھیں اگر یہاں پہ کوئی political compromise 2022 میں ہو جاتا یہ نئی military leadership جو آتی وہ کوئی ایک dialogue اور negotiation کا process کھولتی جس میں کچھ چیزوں سے establishment پیچھے ہٹتی بہت سی چیزوں سے عمران خان سا پیچھے ہٹ جاتے ایک election کی طرف جایا جا سکتا election کی کچھ پری کنڈیشنز بن جاتی تو ایک صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی تھی لیکن جس قسم کا legal اور constitutional breakdown ہو گیا ہے جس قسم کا human right کا breakdown ہو گیا ہے جو اخلاقی breakdown ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ نتھی جو ایک economic breakdown ہو گیا ہے جو ایک loss of confidence ہو گیا ہے ان سب چیزوں کو اب عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کیسے بحال کر سکتا ہے تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت مشکل لگنے لگ گیا ہے تو آپ کے خیال میں کیا ایک اچھی strategy ہو سکتی ہے اگر عمران خان خود کو اس equation سے minus کر لیں آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے دیکھیں میں تو خیر ان کو کوئی مشورہ دیتا نہیں ہوں میں ان سے بہت ہی کم رابطہ رکھتا ہوں بہت ہی rare میرا کوئی interaction ان سے ہوتا ہے minus دیکھیں minus کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کو مار دیا جائے ایک طریقہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں اور تیسہ طریقہ ہے کہ عمران خان اپنا کوئی عمران خان باہری رہے اور اپنا ایک leader جو ہے وہ اس کو nominate کر دیں تینوں طریقوں کی کچھ نہ کچھ implications ہیں with due apologies پاکستان کی establishment اتنی عقل مند اتنی wise اتنی ذہنی طور پر طبانہ نہیں ہے طاقت ان کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن ذہنی طور پر مجھے یہ شک ہونے لگ گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنے brilliant ideas نہیں ہوتے تو ان کی ideas بڑے کھوکے اور کمزور قسم کی ideas ہوتے ہیں فرص اگر آپ عمران خان کو مار دیں تو کیا ہوگا ان کا سارا crowd اور ان کا mass جو ہے وہ leaderless ہو جائے گا اور وہ ایک different directions اختیار کرے گا اور مختلف قسم کی مختلف جو رجحانات ہیں وہ اس بکھرے وے اور angry crowd کو یا public opinion کو cash کریں گے خیبر پختون خان میں وہ ethnic شکل اختیار کر لے گا اس میں ایک پشتون nationalism کے ساتھ اپنے آپ کو identify کرے گا پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی بہت زیادہ طاقت پر ہو جائیں گے وہاں پر پنجاب کے اندر اس کو religious جو organizations ہیں وہ اس کو cash in کریں گی اور چونکہ پنجاب کے لوگوں کے پاس کوئی political ideology نہیں ہے ultimately وہ religion کی طرف fall back کر جائیں اگر آپ عمران خان کو جین میں ڈالتے ہیں تو بھی کچھ اس سے ملتی چلتے ہی situation جو ہے وہ develop کر سکتی ہے اور اگر آپ ان کو پیچھے position سے ہٹا دیتے ہیں which is a complex thing ان سے ہی deal کرتے ہیں وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو نومینی کر دیں لیکن پھر وہ نومینی بیسیکلی طور پر عمران خان ہی کا protege ہوگا جیسے کہ رجب طیب اردوگان کو جب وہاں کی establishment نے politics سے ہٹا دیا تھا ان کو ایک case میں convection ان کی ہو گئی تھی 95 96 ویارہ میں ان کی statement کی اوپر تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ گل پارٹی کو lead کرتے تھے لیکن جب party election جیتا تو ایک سال سوا سال کے بعد اردوگان جو تھے وہ دوبارہ power میں آگئے تو کوئی بھی کوئی بھی پلان اس میں جو ہے اس کی انٹیلیجنس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انٹیلیجنس اس کی کیا ہے تو یہ this is how you have to look at it ڈاکٹر مہید پی زادہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ estرین ہی complexےacaksın ڈاکٹر مํni ڈاکٹر مardi